السلام علیکم ورحمت اللہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ استغفار تو کرتے ہیں لیکن غلط طریقے سے استغفار کرتے ہیں جس کے وجہ سے پھر اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح اٹھا لیا اور استغفراللہ پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کر لیا لیکن فائدہ نہیں ہوا یہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے اس سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو استغفار ذکر کا ثواب تو ملے گا لیکن استغفار کی جو فضیلتیں ہیں استغفار کی جو فوائد ہیں وہ فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے کیونکہ آپ صحیح طریقے سے استغفار نہیں کر رہے ہیں استغفار آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو اس کے فوائد اور سمرات بھی آپ کو حاصل ہوں گے دیکھئے استغفار کا معنی کیا ہے استغفار کا معنی ہے اللہ سے بخشش طلب کرنا اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا یہ استغفار کا معنی تو آپ صحیح طریقے سے اللہ سے استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تب جا کے آپ کو استغفار کے فوائد حاصل ہوں گے تو استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف کریں کہ یا اللہ مجھ سے یہ یہ گناہ ہوئے ہیں میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں دوسری نمبر پر آپ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ندامت کا اظہار کرے شرمندگی کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور اس پر میں شرمندہ بھی ہوں تیسری نمبر پر آپ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکہ آزم کر لے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اعتراف بھی کرتا ہوں اور اس پر ندامت بھی کرتا ہوں شرمندگی کا بھی اظہار کر رہا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ آزم بھی کرتا ہوں اس کے بعد آپ صدق دل سے آپ استغفار کے الفاظ پڑھ لیجئے اللہ سے معافی مانگئے پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بناہوں کو کس طرح معاف فرماتے ہیں استغفار کی فضلتیں آپ کو کس طریقے سے حاصل ہوتی ہیں آپ پھر اس کے بعد کسی بھی الفاظ سے آپ استغفار کہیں ایسے الفاظ جس میں استغفار کا معنی موجود ہو ان الفاظ کے ساتھ آپ اللہ سے استغفار کریں خواہ آپ استغفر اللہ کہیں یا اس سے بہتر الفاظ میں کہنا ہے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الی پڑھے اور اسی طریقے سے رب اغفر لی واتوب علیہ انکان تتواب الرحیم پڑھے آپ کسی بھی الفاظ کے ساتھ جس میں استغفار کا معنی موجود ہو ان الفاظ کے ساتھ آپ استغفار کر سکتے ہیں سب سے آسان استغفر اللہ ہے سب سے آسان آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ دیگر الفاظ کے ساتھ استغفار نہیں کر سکتے تو سب سے آسان جو ہے وہ استغفر اللہ ہیں آپ استغفر اللہ پڑھ 띵یں اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اپنے زبان میں پڑھ لیجئے ان الفاظ کے ساتھ جس میں استغفار کا معنی موجود ہو مثلا یا اللہ میری مقشرت فرما یا اللہ میری بخشش فرما آپ کے اپنی جو مادری زبان ہیں آپ جو زبان بولتے ہیں اس میں بھی جو ہے آپ اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے سواب ملے گا اور استغفار کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ کو آسل ہوں گی بہرحال میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اس کے بعد پھر اس پر ندامت کا اظہار کر لیں اور تیسری نمبر پر جو ہے آپ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پک آزم کر لیں یہ تین کام کریں اس کے بعد صد قدل سے اللہ سے توبہ استغفار کریں کسی بھی الفاظ کے ساتھ آپ استغفار کر سکتے ہیں آپ پھر اس کے بعد دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کیسے خوشحال بناتے ہیں تو استغفار کا طریقہ سیکھے صحیح طریقے سے استغفار کیا گرے انشاءاللہ اس کے سمرات آپ کو حاصل ہوں گے استغفار کے فوائد آپ کو ملیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے باتیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گی ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اگر کوئی سوال آپ کے ذن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ